ہیلو فرنڈز میں آپ کی دوست آپ کا آپ کے اپنے چینل پر سواگت کرتی ہوں تو آج میں آپ کے لئے آئی ہوں جنماشٹمی کا بھوگ اور یہ آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں جنماشٹمی کے اپلکش میں تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو لاسل جرور دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو دیر نہ کر کے شروع کر لیتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے ہم پنچہ مرد بنائیں گے پنچہ مرد بنانی کے لئے ہمیں جو بھی سامان چاہیے ہوگا وہ گائے کے دودھ سے بنا ہوتا ہے کیونکہ گائے کے دودھ سے بنا ہوا ہی پنچہ مرد اور شریف کرشن کے بھوگ میں استعمال ہوتا ہے میں نے دو بڑے چمل دہی لیا ہے گائے کے دودھ سے بنا ہوا اور ایک تیاہی کپ میں اس میں دودھ لے رہی ہوں گائے کا دودھ ہے اور اس کو ابھی ہم آدھا ہی استعمال کریں گے یہ ہم اس کو آدھا ڈال لیتے ہیں اس طریقے سے آدھا ڈالنے کے بعد میں نے یہ چینی لیا ہے دو بڑے ٹیبل سپون چینی یعنی ایک چوتھائی کب سے تھوڑا کم تو یہ اس میں ہم ڈال دیں گے پی سی وی چینی ہے آپ چاہو تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پی سی وی چینی کا استعمال کیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں شہد ڈالیں گے ہم یہ ہاف ٹی سپون شہد ہے اس میں دیسی گھی لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون یہ گائے کا بنا دیسی گھی ہے یہ میلٹ کر کے ہم اس کو ڈالیں گے کیونکہ بھی موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے پانچ طرح کے ہم اس میں ڈرائی فروٹس ڈالتے ہیں کسمس، چرونجی، بھدام، کاجو اور اکھروڑ یہ میں نے پانچ طرح کے ڈالے ہیں اس کو ہم سب کو ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس یہ سب نہیں ہے کوئی بھی پانچ طرح کے ڈرائی فروٹس ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہ سب ڈالا ہے تو یہ اچھے سے اس میں ڈال دیجئے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہ مکس کر لیجئے اور جو بچا ہوا دودھ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ ڈال دیجئے اب یہ ہمارا پانچہ مرت بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو سائٹ میں کر دیتے ہیں یہ پانچہ مرت ہے گائے کے دودھ سے بنا ہوا کیونکہ ہم جنواتمی میں جبھی بھوک بناتے ہیں وہ گائے کے دوسرے بنا با ہوتا ہے اب ہم پرشاد بنائیں گے جو دھنیا پورٹر سے بنتا ہے دھنیا لیں گے ہم ایک کپ دھنیا پورٹر لیا ہے اس سے تھوڑا کم تو یہ ڈال دیں گے ہم اس کو اور اس کو تین سے چار منٹ چلاتے رہیں گے اسی طریقے سے اس کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے اس کو تھوڑے در اس طریقے سے چلاتے رہیں گے تین چار منٹ اور اس کے بعد ہم اس کو کسی برتن میں ٹرانسفر کر لیں گے تو یہ ہمارا گیس کی فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اب ہم اس کو ایک برتن میں نکال لیں گے تو ہم اس کو برتن میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس طریقے سے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے ابھی بلکل گرم ہے ابھی مکسی میں نہیں پیچ سکتے نہیں تو مکسی کا تو کام ہی ہو جائے گا تو ابھی اس کو بلکل مت کرنا تو یہ مکھانے ہیں یہ دو سے تین منٹ اس کو بھی ہم کر لیں گے اسی طریقے سے لو فلیم پہ تو اس میں دھنیا پاوڈر میں مکسی میں بنا لوں گی مکسی میں پیس لیا ہے میں نے دھنیا اس کو پاوڈر ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھئے وہ تھوڑی سی کلپ آگے کٹ ہو گئی تھی تو اس کے لئے معافی چاہوں گی تو یہ دھنیا میں نے اس میں جو ہم نے ڈرائے روز کیا تھا اس کو ہم نے کٹ کر لے گے اب ہم ایک برتن میں ٹرانسفر کر لیں گے چھنی کی سائتہ سے چھان کے کیونکہ جو بھی ہمیں دردرا پاٹ ہے وہ نکال دینا ہے اور باقی جو بچا ہوا ہوگا وہ اپنے آپ نکل جائے گا تو چھنی سے اچھے سے چھان لیتے ہیں یہ دردرا جو پاٹ ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کو کھانے کے استعمال ملا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ دیسی گھی ہے یہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو دیسی گھی لیا ہے اور اس کو ڈال دیں گے یہ گائے سے بناواد گھی ہے وہ ڈال کے اب جو دھنیا ہم نے اس میں چھان کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو ہمیں اس طریقے سے لگاتا چلاتے رہنا ہے دو سے تین منٹ جب تک اس میں ایک بھینی بھینی خوشبوانی سرونا ہو جائے تب تک اس کو ہم چلاتے رہیں گے اسی طریقے سے جب اس میں بھینی بھینی خوشبوانی سرو ہو جائے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب ہمارا دھنیا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس سے نکال لیں گے تو یہ دیکھئے لگاتا رسکو چلاتے رہی ہے اب اسی طریقے سے کنٹینیس آپ کو چلانا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے گیس کی فلیم بلکل آف کر دی ہے یہ آف کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑے در اور اسی میں چلائیں گے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے برطن میں تو برطن میں اس کو ٹرانسپر کر لیجئے اب ہم اس میں ایک کپ پیسا ہوا ناریل لیں گے یہ نارمل ناریل جو ہم گھر میں لیتے ہیں وہ والا ہے اس کو میں نے مکسی میں پیس لیا ہے اب ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے ایک کپ میں نے لیا ہے آپ چاہو تو کم جادہ بھی لے سکتے ہو آدھا کپ میں نے اس میں مکھانے لیے جو ہم نے پہلے روشٹ کیے تھے تین بڑے چمر تین ٹیبل سپون میں نے اس میں پاودر شوگر لیا ہے دس سے بارہ میں نے چاپ بادام لیے ہیں اور یہ تھوڑا ناریل کے جو سلائز ہے اس طریقے سے کٹ کر کے میں نے اس میں تھوڑے سے ڈال دیے ہیں اور اس میں میں نے یہ تھوڑی سی چرونجی ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اس طریقے سے چرونجی اس میں اپشنل ہے اگر آپ کی اچھاؤ تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ اس کو اوائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے پہلے اسی طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ ہمارا دھنیا پوڑڑر کی پنجیری ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں بلکل آرام سے دیکھیں اس کو اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں فرنس نارمل بھی اب ہم کیا بنائیں گے ہم اپنے کرشن جی کا پریے بھوک بنائیں گے جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہے جن کے لیے وہ اتنی شرارتیں کرتے تھے تو ہم مکھن بنائیں گے مکھن بنانے کے لیے میں نے ملائی الگ سے تین دن سے رکھی ہوئی تھی تو یہ ملائی کو میں نکال لیتی ہوں میں نے مکسی کے جار میں بنا رہی ہوں نارملی آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو اس میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں مکسی کے جار میں یہ تین دن کی ملائی ہے یہ فریش ملائی میں نے مکھر بنانے کے لیے ہی الگ سے رکھی تھی تو یہ اس طریقے سے ہم سارا کا سارا اس کے اندرہ ٹرانسفر کر لیں گے اب یہ ٹرانسفر کر لیجئے سارا کا سارا جب یہ ٹرانسفر ہو جائے پورا کا پورا تو اب آپ کیا کریں گے اس کو پہلے اچھے سے ڈھک لیجئے اس طریقے سے اس کو ڈھکنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا چلا لیں گے مکسی میں کیونکہ ابھی بہت ٹھیک ہوگا اس کو چلنے میں بہت دکت دے گا لیکن کوئی بات نہیں ہمیں پھر بھی کوشش کرتے رہنی ہے اس کو پہلے اچھے سے ایک بار چلانا جرور ہے یہ آرام آرام سے ہی چلے گا یہ دیکھیں چلنا شروع ہو گیا تھوڑا سا اس میں ہم پانی ڈالیں گے پھرچ کا تھنڈا پانی ڈالیں گے کہ ابھی موسن تھوڑا سا گرم ہے تو اس لیے یہ دیکھیں اچھے سے چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ مکھن بلکل الگ ہو چکا ہے اس طریقے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا مکھن بنانے میں آپ بہت جلدی بن جاتا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے دو چار برف کی کیوبز ڈالیں گے اس کے اندر ویسے تو مکھن ریڈی ہو چکا ہے آپ چاہتے ہو تو اس سٹیج پہ آپ نکال سکتے ہیں لیکن برف ڈالنے سے مکھن جم جاتا ہے کیونکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بالز بنانے ہیں کانا جی کے لئے تو اس طریقے سے آپ بہت ایزیلی بنا پائیں گے تو اس کو ڈالنے کے بعد ایک بار اچھے سے اور چلا لیجئے مکسی تو یہ تھوڑا سا مکھن سٹرانگ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ہمارا مکھن بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے سارا کا سارا مکھن الگ نکل چکا ہے بہت آسانی سے تو ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں میں ابھی آپ کو چھوٹے چھوٹے کیوب بنا کے دکھاتی ہوں اس کے چھوٹے چھوٹے بال آپ چاہو تو کسی طریقے سے بھی شیپ دے سکتے ہیں بہت مکھن اس طریقے سے ہم بناتے ہیں تو میں اسی طریقے سے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے کتنی آسانی سے بن گیا ہے ہم نے اس میں ورح ڈالا اس لیے تو یہ دیکھئے ہم اس میں ایک ایک کر کے سارے کے سارے مکھن بال بنا کے ڈال دیں گے تو یہ سارا ہمارا مکھن ریڈی ہو چکا ہے ہمارے کرشن جی کا پریے بھوگ سب سے زیادہ پسند وہ مکھن ہی کرتے ہیں تو یہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے یہ سارے کے سارے مکھن بنا لی ہیں اسی طریقے سے یہ ہمارے بھوگ کے لیے سب کچھ ریڈی کر لیا ہے ہم نے فرینڈز تو یہ بہت ہی ایزی بھی ہے بنانا اور بہت ہی ڈیلیشیس بھی لگتا ہے ایک بار آپ اسے جرور فرائے کرنا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ مکھن بالکل میرے کانا جی کی طرح ہمارے کانا جی جتنے پیارے ہیں اتنے پیارا ہی مکھن لگ رہا ہے اب ہم یہ سب کچھ ریڈی کر دیں گے اب ہم نے جنوازٹیمی کا سارا بھوگ تیار کر دیا ہے اب ان کو چڑھانا باقی ہے تو فرینڈز یہ ریسی بھی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا بیسے تو سب کو اچھی لگی ہی ہوگی کیونکہ ہمارے پری اکشن کا بھوگ ہے ہمارے کانا جی کا اب ہم اس میں تلسی کا پتہ جرور رکھیں گے کیونکہ تلسی کے پتے کو رکھے بینا بھوگ نہیں ماننے ہوتا ہے تو اسی لیے آپ تھوڑا سا تلسی کا پتہ رکھیے اگر آپ چاہے بیسے تو میرا ماننا یہ ہے جیسے ہی آپ کی شردہ ہو بیسے ہی آپ اپنے بھوگ بنائیے کانا جی کے لیے کیونکہ بھگوان بھکت کو نہیں بھکت کی بھکتی کو دیکھتا ہے تو فرینڈز آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مدبوننا اگر آپ نے پہلے سے ہی چینل کو سبسکرائب کر رکھا اس کے لیے بہت زیادہ دھنیواد لیکن آپ میری چینل پر نئے ہو پہلی بار آپ آئے ہو تو بلکل سبسکرائب کریں بھی نا بلکل مد جانا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مدبوننا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو فرینڈز ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ریسی پیو میں کچھ ڈیلیشیس کھانے کے ساتھ بائی بائی